جب سے غازی کی زمانے نے وفا اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ستعینوا بصور و صلاح اے ایمان والوں صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو آج زمانے میں وہ لوگ کے جو عقیدہ اہل سنت کے خلاف یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ اللہ ہی سے مدد ماغو غیر اللہ سے مدد ماغنا شرط ہے تو ان کے لئے لمحے فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ نماز صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو تو عزیزانِ ارامی نہ نماز خدا ہے نہ صبر خدا ہے ان دونوں کا تعلق خودی سے ہے خدا سے نہیں خودی سے ہے بندہ بندگی کرے گا تو نماز ہے بندہ صابر ہوگا تو صبر ہے تو ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ فی نفس ہی آپ کی ذات سے ہے اور اللہ تعالیٰ خود آپ سے حکم دے رہا ہے کہ اپنی خودی سے مدد طلب کرو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک نوزائیدہ بچہ جس کو تیرنا نہیں آتا اور اسے طلب میں ڈال دیا جائے تو بولو فوراں وہ ڈوبے گا اس میں ڈوبنے کی صلاحیت تو ہے اسے فوراں ڈوب جانا چاہیے لیکن وہ بچہ کب تک نہیں ڈوبتا ہے جب تک وہ اپنے ہاتھ اور پیر کو حرکت دیتا رہتا ہے یعنی اس کا ویل باور اس بچپن میں اتنا ہوتا ہے کہ جان بچانے کے لیے خود سے ہمیں حرکت کرنی ہوگی ہاتھ کو ہلانا ہوگا پیر کو ہلانا ہوگا اور جب تک وہ ہاتھ پیر ہلاتا رہے گا پانی میں نہیں ڈوبے گا لیکن جیسے ہی اس کا اعتماد ختم ہوگا کہ اب میں حرکت نہیں کر سکتا تو جب ہاتھ رکھ جائے گا پیر رکھ جائے گا تو فوراں وہ بچہ ڈوب جائے گا بولو ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان اپنی حیات کو محفوظ رکھنے کے لیے حرکت کرتا رہے گا جب تک حرکت کرتا رہے گا سانس باقی رہے گی جان باقی رہے گی ٹھیک ہے نا تو ان کے لیے لمحے فکریہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی سے مدد ماغو میرے عزیز یقیناً اللہ ہی سے مدد ماغنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعہ رکھا ہے اس سے مدد ماغنے کے لیے ذریعہ رکھا ہے تو یہ بندہ جو حرکت کر رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دی ہوئی قوت سے ہی حرکت کر رہا ہے اگر یہ حرکت اپنی فی نفسی اپنی ذات سے کرتا تو نہیں کر سکتا تھا لیکن اللہ نے اسے یہ قوت دی ہے تو اللہ تعالیٰ جسے قوت دے دے اسے مدد ماغنا شرک نہیں ہے جب خودی سے مدد ماغنے کی خدا نے آپ کو دعوت دی تو ذرا خیال کرو کہ جو اللہ کے مخرب بندے ہیں ان سے مدد ماغنا شرک کیسے ہو سکتا برادرانِ ملتِ اسلامیہ تو دعوت دی اللہ تعالیٰ نے نماز کی اور صبر کی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آگے کی جو آیتِ کریمہ ہے کچھ یوں ہونا چاہیے تھی وہ آیت کہ اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ وَالْمُسَلِّحِينَ کیونکہ دعوتیت ہی گئی ہے نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو لیکن اللہ ہم آتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ نماز سے مدد ماغنے کی بھی دعوت دی صبر سے بھی مدد ماغنے کی دعوت دی لیکن اللہ ہر نمازی کے ساتھ نہیں ہے مگر ہر صابر کے ساتھ ہے اگر اس منظر کو اپنی آنکھوں میں بسانا چاہتے ہو تو کربلا کی سرزمین پر بائیس ہزار کا لشکر جرار جو کلمہ پڑھنے والے تھے نماز پڑھنے والے تھے ادھر نماز ہو رہی تھی اور خیمہ حسینی میں بھی نماز ہو رہی تھی لیکن دونوں کی نماز میں فرق یہ تھا ایک نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے اور جبر کر رہے تھے اور دوسرے وہ تھے جو نماز پڑھ رہے تھے اور صبر کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے مزاج دے دیا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے صابروں کے ساتھ ہے کیونکہ ہر نمازی صابر نہیں ہو سکتا لیکن ہر صابر نمازی ہوگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضور تاجل اولیاء حضور تاجل اولیاء فیضان حضور مقدوم اشرف یاد حسین کانفرنس عزیزانِ گرامی کربلا کی سلزمین پر ایک ہاتھ ہی تو دینا تھا کربلا کی سلزمین پر ہاتھ دے دیتے تو حسین صابر نہیں ہوتے لیکن اس حسین نے کربلا کی سلزمین پر بہتر نفوسِ قسیہ کو قربان کر کے ثابت قدم رہے کیونکہ اس حسین کے لئے کہ جب امامِ عالی مقام علاجدی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو حضرتِ امامِ حسین کو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر رسولِ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک بات پیش کی تھی کہ آپ کو نواصہ مبارک ہو اللہ کے رسول نے اپنی آغوش میں امامِ حسین کو لیا تھا اور آغوش میں لینے کے بعد آپ کی پیشانی کو بوسا دے رہے ہیں تحنیق کے لئے اپنی زبانِ مبارک امامِ حسین کے دہنِ مبارک پر رکھ رہے ہیں بڑی خوشی منا رہے ہیں ہیشی عالم میں حضرتِ جبریلِ امین علیہِ تحیت و سنہ بارگاہِ رسولِ انام میں حاضر ہو گئے اور رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ارد کی آپ کو آپ کا نواصہ مبارک ہو لیکن یا رسولِ اللہ آپ کا یہ نواصہ دینِ حق حلیے زمینِ تف پر شہید کر دیا جائے گا اگر آپ اجازت دیں تو وہاں کی مٹی بھی آپ کو ملاحظہ کرا دوں ایک پل میں بارگاہِ امامِ عالی مخام میں اس مٹی کو پیش کیا یہاں دوسری دعویٰ عقیدے کی بھی دینا چاہتا ہوں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں جانا کرتا ہے واقعاتِ کربلا جو آپ نے سنا ہوگا جب یہ مٹی حضرتِ جبریل نے رسولِ پاک کو دی تو اس وقت کئی ازواجِ متحرات آپ کی تھی ساتھ ساتھ اور سب سے کم عمر والی زوجِ متحرات جو تھی وہ حضرتِ عائشہِ صدیقہ تھی اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کہ یہ سب سے چھوٹی عمر کی ہیں تو لہٰذا یہ مٹی نہیں دے دی لی چاہیے مگر غیب دا نبی نے یہ دیکھ لیا کہ جس وقت کربلا میں یہ واقعہ رنمہ ہوگا تو میری کوئی اور زوجہ تو حیات میں نہیں ہوں گی لیکن ام المومنین سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بقید حیات ہوں گی تو رسولِ کائنات یہ غیب دانی ہے کہ رسول اللہ نے حضرتِ ام سلمہ کو بلا کر اس مٹی کو دے دیا اور فرمایا کہ اسے رکھنا جب میرا بیٹا کربلا کی سرزمین پر شہید ہوگا تو یہ مٹی سرخ ہو جائے گی سمجھ لیں نہ کہ میرے بیٹے نے دینِ حق پر اپنی جان کو قربان بان دیا عزیزوں کسی کے بارے میں اگر یہ بتا دیا جائے کہ یہ پندرہ دن میں مر جائے گا یہ ایک سال میں مر جائے گا بولیے اس کے شب و روز جو ایک سال کے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے کھانا کھانے بیٹے گا تو کھانے ہی پائے گا اے نا بات کرنا چاہے گا تو وہاں سے جھر جھر آسو بائے گا کیونکہ معلوم ہو جائے کہ اس کو مرنا کب ہے پتہ سب کو ایک ایک ساس اندر گئی باہر نہیں آئی لیکن سب امید رکھتے ہیں کہ ناتی پوتے کو کھلا کے مرنا ٹھیک کہنا امام حسین وہ ہیں کہ جن پیدا ہوتے ہی جن کی شہادت کا چرچہ پورے مدینے میں ہو گیا حضرت امام حسین یا مدینے میں گزرتے تھے تو لوگ یہی کہتے کہ دیکھو حسین شہید جا رہے ہیں حسین شہید جا رہے ہیں برادران اللہ اس حسین کو رسول پاک نے تنہا نہیں چھوڑا آپ بہت مصروف رہتے تھے دین حق کی سربلندی کے لیے بہت مصروف رہتے تھے لیکن انہیں معلوم ہے کہ جس دین کو میں نے سربلند کیا ہے اس کو استقامت اگر ملے گی تو میرے اسی نواسے سے ملے گی تو اے عزیزو میرے رسول نے اپنے اس نواسے کو چلنے کے لیے زمین نہیں دی کہ اے حسین کھڑے ہو جاؤ جیسے آپ اپنے بیٹے کو چلنے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کو آپ کھڑا کرنا چاہتے ہو چلانا چاہتے ہو تو ہاتھ پکڑ کے زمین پہ کھڑا کرتے ہو حضرتِ رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امامِ حسین کو زمین پہ نہیں کھڑا کیا اس لیے کیونکہ زمین میں تو زلدلے ہیں زمین میں تو مد و جز رہے زمین میں تو حوات زیاد زمانہ کے تحت تغیر و تبدل ہائے حسین زمین پہ کھڑا ہوگا تو مزاج میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے تو لہٰذا میرے رسول نے حسین کو زمین پہ نہیں کھڑا کیا اپنے خدم پہ کھڑا کیا کائے حسین میرے خدم پہ کھڑا ہو جاؤ کیونکہ تمہیں کربلا میں ثابت خدم رہنا ہے عزیز آنے گرامی زمین پہ چلایا بھی نہیں کہا میرے جسم آتھار پہ چلو مہیں سراتِ مستقیم ہوں مجھ پہ چلو ایسا سراتِ مستقیم ہوں کہ اللہ کا سارا انہم مجھ پہ ہے اے حسین مجھ پہ چلو اور چل کے اس وہاں تک آ جاؤ جہاں میرے پاس قرآن ہے کیا ہے جہاں میرے پاس کیونکہ قرآن کا اہلِ بیس سے رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اے حسین میں قرآن تک تمہیں اس لئے پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ روزِ محشر حوضِ کاؤسر پہ جب تم پہنچو تو قرآن تم سے جدہ نہ ہو اور نہ تم قرآن سے جدہ ہو بلکہ قرآن تمہارے صرف حوضِ کاؤسر پہ پہنچے برادرانِ ملتِ اسلامیاں تو اس رسول نے تربیت ایسی دی کہ اپنے جسمیں اتھر پہ چلایا اور کھینچتے چلے گئے آہ اور قریبا آہ اور قریبا مصطفیٰ نے اپنے سے قریب کیا آہ اتنا قریب کیا آہ اتنا قریب کیا کہ وہ سینہ جس میں اللہ اپنے کلام کو رکھنا چاہتا ہے اس سینے کو اللہ نے چار مرتبہ شک کر آیا کتنی مرتبہ چار مرتبہ شک کے صدر ہوا پھر قرآن نازل ہوا وہ قرآن جو پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو اللہ کی خشیت سے وہ چکنہ چھول ہو جائے لو انزلنا حاضر قرآن وہ قرآن مصطفیٰ کے سینے میں ہے اور حسین کا قدم مصطفیٰ کے سینے پہ ہے ذرا خیال کیجئے اور پھر خیج کر کے اپنے ہونٹوں سے حسین کے ہونٹ کو قریب کیا اور پھر اپنی زبان مقدس کو لوابِ دہن کو دیا مصطفیٰ کا لوابِ دہن ہے میاں اگر صدیقِ اکبر کی اینڈی پہ ساپ ڈس لے لگا دیا جائے تو ساپ کیا زہر زائل ہو جاتا ہے یہ مصطفیٰ کا لوابِ دہن ہے اگر عثمانِ غنی کے خریدے ہوئے کوئے میں ڈال دیا جائے تو کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے یہ وہ لوابِ دہن ہے کہ حضرتِ امامِ حسین کے والدِ گرامی حضرتِ علی شیرِ خدا کی آنکھوں میں آشوبِ چشم ہو جائے تو آپ اس لوابِ دہن کو لگا دیں تو علی عرصِ عظم کو دیکھنے لگیں میرے عزیز یہ وہ لوابِ دہن ہے کہ جس کو حسین نے بچپن میں خوب چسایا اس لیے کیونکہ انہیں معلوم ہے بھوک اور پیاس ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنے ایمان کو فروخت کر دیتا ہے لیکن میرا حسین میں اسے اپنے لوابِ دہن کو اتنا دے دوں گا تو یہ کربلا کی دھرپی پر اللہ تستشکوا نہیں برادرانے نارے تبیر نارے رسالت نارے حیدری یادِ حسین کانفرنس حضور تازالعولیہ فیضانِ حضور مقدوم اشرف برادرانے ملتِ اسلامیہ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں حضور کیسے اختیار والے ہیں آپ ساتھ ساتھ عقیدہ بھی جانتے رہیے خالی حسین حسین مت کیجئے اہلِ سنت والجماعت کے عقیدے کو بھی سمجھنا ضروری دو دعوت بنے دے دیئے عقیدہ اہلِ سنت کی دو دعوت دے دیئے ذہن میں رکھیے گا تیسری دعوت سنیے لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے آپ نے علماء سے دس دل میں سنا ہوگا کہ حضرتِ رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے بیٹے عبراہیم کو زانو پر بٹھائے ہوئے تھے اور دوسرے زانو پر امام حسین کو بٹھائے ہوئے تھے دونوں کو کھلا رہے تھے بیٹے اور نوا سے وہ کھلا رہے تھے خوش ہو رہے تھے کہ اسی درمیان پھر فرشتہ حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اردکیہ یا رسول اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ چاہتا ہے دو میں سے کوئی ایک ایک طرف حسن و حسین ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا فاطمہ کے دو بیٹے حسن و حسین اور رسول اللہ کے ایک شہزادے ابراہیم خبر یہ لگ چکی ہے شہید ہوگا میری امت اسے شہید کرے گی تم میرے رسول کو چاہیے تھے کہ جب موقع ملا ہے اللہ نے کہا دو موقع سے کوئی ایک تو رسول پاک امام حسین کے لیے دعا کر دیتے تاکہ وہ بشپر نہیں شہید ہو جاتے اللہ کو پیارے ہو جاتے بولو بھئی اور نسل چلتی ہے اولاد سے بیٹے سے چلتی ہے تو رسول اللہ کی نسل بیٹے سے چلتی حضرت عبراہیم سے چلتی لیکن میرے مصطفیٰ انوکھے اور نرالے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے مصر و بے مثال ہیں ایک طرف بیٹا ہے اور دوسری طرف نوازہ ہے ایسا نوازہ ہے کہ اگر ایک چلا جائے تو دوسرا باقی رہے گا ایسا نوازہ ہے جس کو امت زبا کرے گی قتل کرے گی تو میرے رسول اگر چاہتے کہ ساٹھ سال کے بعد اختلاف نہ ہو امت میرے نوازے کو زبا نہ کرے دعا کرے فطری موت ہو جائے میرے رسول حسین کے لیے دعا کر دیتے اگر حسین اس وقت بے سال کر جاتے تو حسن تو باقی رہتے نوازہ بھی رہتا بیٹا بھی رہتا نسل بیٹے سے چلتی لیکن میرے رسول نے دنیا والوں کو مزاج دے دیا کہ ہر کسی کی نسل باپ سے چلتی ہے میں ایسا پیار والا ہوں کہ میری نسل میری نسل بیٹے سے نہیں چلے گی میری نسل نوازے سے چلے گی میری نسل ایسی نوازے چلے گی کہ اسے کٹا بھی جائے گا اسے تکلیف بھی دی جائے گی لیکن یہ ایسا ثابت قدم رہے گا کہ قیامت تک باقی رہے گا ہر نسل و حساب مٹ جائے گا لیکن میرا حساب و نسل صاحب روز قیامت تک بھی مٹے گا نارے تکبیر نارے رسالت ذکر شہید کربلا نارے تکبیر تو میرے رسول نے یہ نہیں چاہا کہ حسین رخصت ہو جائے کیونکہ حسین ہی تو دین ہے حسین ہی کے لئے تو رسول نے فرمایا کہ حسین بنی وانہ میں نے حسین کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں کیونکہ میں دین ہوں میرا بیٹا حسین دین ہے دین کا تحفظ اگر کوئی کرے گا دین اگر بچے گا تو میرے اسی نواسے سے بچے گا تو اے عزیزوں آپ نے اجازت مرحمت فرما دی تو آپ کے شہزادے انتقال کر گئے انتقال کر گئے اور حضرت رسول رحمت حسن و حسین سے بے حد محبت کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں کہ حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں ان کی ماں بیمار رہا کرتی تھی تو یہ مغرب تک نماز پڑھتے تھے اور عشاء کی نماز گھر پہ جاگے پڑھتے تھے ماں کی خدمت کرتے تھے لیکن ایک روز ماں نے کہا کہ اے بیٹے جاتے رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش کی دعا کر لینا حضرت حضیفہ تشریف لائے مغرب ہو گئی نماز کے بعد چاہا کے رسول پاک سے ارضی لگاؤں اللہ کے رسول حجر شریف میں چلے گئے عشاء ماں کے پاس پرائے کر پڑھتے تھے لیکن آج ماں کا حکم تھا تو ٹھہر گئے اب عشاء کی نماز بھی ہو گئی اللہ کے رسول پھر جب تشریف لے جانے لگے تو آپ بھی پیچھے پیچھے چلے اب پیچھے کون چل رہا ہے معلوم ہوگا ارے بولو بھائی اسی کو معلوم ہوگا نا جو جیسے آگے دیکھتا ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہے تو میرے نبی نے کیا فرمائے کون ہو زیفہ کون ہو زیفہ اللہ تمہیں بھی بخش دے اور تمہاری ماں کو بھی بخش دے اللہ تمہیں بھی بخش دے تمہاری ماں کو بھی بخش دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے جانے لگے تو آپ کے عباد شریف میں کچھ ابحار دیکھا تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے تو آپ نے عباد شریف کو ہٹایا تو ایک طرف حضرت امام حسن نظر آئے اور دوسری طرف امام حسین نظر آئے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ کہ حسن حسین وہ ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں برادر علیہ اللہ اس حسین کو رسول پاک نے کیسی تربیر دی کہاے بیٹے سواری کرنا سیکھ لے کیونکہ کربلا کی سلزبین پہ تجھے سوار بھی ہونا ہوگا اور اپنے اہل و احیال کو سوار کرنا بھی ہوگا تو لہٰذا سواری کرنا سیکھ لے تو رسول پاک نے اللہ کے رسول نے اپنے نواسے کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا ٹھیک ہے کچھ بچے نکیل اونٹ کی پکڑ کے چل رہے تھے ٹھیک ہے نکیل پکڑ کے چل رہے تھے تو میرے مصطفیٰ نے اپنی ظلفے امبری دے دی امام حسین کو کہا لگان پکڑنا یہیں شیکھ لو کیونکہ کل میدانے کل میدانے کربلا میں تمہیں ان عشقیہ کا مقابلہ کرنا ہوگا خود بھی سار ہونا ہوگا اور اپنے بیٹوں بھائیوں کو بھی سوار کر کے میدانے کاردار میں بھیجنا ہوگا تو حضرت امام حسین سوار ہی تھے کہ حضرت عمر آئے اور انہوں نے آکے عرض کیا کہ نعم المرکب کتنی اچھی سواری ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے عمر ارے تم سواری دیکھ دے ہو سوار ہی دیکھ دے ہو ذرا خیال کی وہ حسین جس کی تربیت میرے رسول نے اس طرح کی سجدے کا کرینہ رسول پاک نے زمین پہ سجدہ کرا کے حسین کو نہیں سکھایا کہا دیکھو جبریل بھی آئے تھے تو جبریل امین کی اس کے سجدے کو سجدہ تسلیم نہیں کیا گیا جب نماز کی فرضیت آئی تھی تو حضرت جبریل نے دو رکھات نماز پڑھائی تھی پڑھی تھی نماز صحابہ نے دیکھا تھا لیکن میرے مصطفیٰ نے صحابہ کے اس دیکھنے کو دیکھنا قرار نہ دیا جب نماز مکمل ہو گئی تھی تو میرے مصطفیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ سلوک میں رائی تو مونی ہو سلی پڑھو ایسا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں وہاں تو امت کو دعوت دی تھی اور یہاں پشت پہ بٹھا کر سجدہ کرینہ حسین پہ آدھا کر رہے ہیں کہ حسین جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے پڑھو کیونکہ کربلا میں پہتا ہوں کھا کے بھی تمہیں سجدہ کر رہے ہیں شک 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حضور تاج العولیہ حیزہ حضور ممتون اشرف نبی رحمت پہ پوچھ سے ہٹایا نہیں کیونکہ نبی کو معلوم ہے کہ کربلا کی سرزمین پر میرا یہ نوازات باتر زحم خاکے بھی سجدہ کا کرینہ امت کو دے گا کیونکہ حسین ام منی وانا من الحسین میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہائیں برادرانِ بلتِ اسلامیہ قرآنِ پاک کی جنہ آیاتِ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے ذرا خیال کیجئے اللہ فرماتا ان اللہ ہمارا سابرین بے شک صور کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے کربلا کی سرزمین پر عشقیہ نے نہرِ فرات کے پہلے لگا دیئے کہ پانی حسین تک نہ پہنچے اگر خیمِ حسینی تک پانی پہنچ گیا تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گئے عزیزو میرا حسین پانی کا محتاج نہیں تھا ان کی رگوں میں اسماعیل زمیہ اللہ کا خون دور رہا تھا تو اگر اسماعیل زمیہ اللہ بچپن میں اینڈی کی ضرور سے چشمہ ظاہر کر کے زمزم بنا سکتے ہیں تو کیا پچپن میں میرا حسین نالائن کی ٹھوکر سے چشمہ جاری نہیں کر سکتا ہے بے شک صورت لیکن حسین نے کربلا کی سرزمین پر زمین کو ٹھوکر نہیں لگائی نیرِ فرات بھی آئے اپنے ساہل سے ٹھوکر لگا رہی تھی کہ کاش کے مجھے میں یہ صراحیت ہوتی کہ میں قدمِ حسین کو چوم لیتی میرے عزیز میرا حسین پانی کا محتاج نہیں تھا یہ تو سبق دینا ہے درس دینا ہے تاکہ امت بھوک و پیاس میں اپنے ایمان و عقیدے کو نہ بدلے اپنا ہاتھ کسی باطل کے ہاتھ میں نہ دے دے تو اس حسین اگر وہ حسین چاہتے تو میرے رسول کے مرید و امتی اجنہ بھی تھے اشارہ کر دیتے زمزم حاضر ہو جاتا نواسہِ رسول تھے اشارہ کر دیتے بادل برستہ نواسہِ رسول تھے اگر اجازت دے دیتے تو ملائکہ جنت سے پانی لے کر پہنچتے لیکن میرے رسول میرے رسول کے نواسے نے کربلا کی سلزمین پر پیاسہ رہنا پسند کیا اس لیے تاکہ امت کو اگر بھوکا اور پیاسہ رکھا جائے تو وہ ثابت قدم رہے برادرانِ ملتِ اسلامیہ کربلا کی سلزمین پر آپ جانتے ہوگے حالات کیسے ہوئے یزید کے بارے میں تو آپ کو معلوم معلوم ہے امیرِ مابیہ کا بیٹا ہے دیکھئے ضرور نہیں ہے کہ ولی اور نبی کا بیٹا بھی جو ہے وہ صالح ہو جائے ٹھیک ہے نو علیہ السلام کا بیٹا کنان اگر نبی کے کہنے میں نہ ہو تو اللہ فرماتا لَيْسَ مِنْ حَلِكُ بیٹا نو کا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے تم میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے نواز میرے عزیز معاویہ کا بیٹا وہ معاویہ کی جن کے ذریعے سے اسلام کو بہت ترقی حاصل ہی ایسے علاقوں میں بھی اسلام پہنچ گیا جہاں پہنچنا محل تھا سمندر کے اس پار بھی اسلام کے پرچم نصب ہو گئے وہ ان کا عمل تھا لیکن بیٹا بڑا پلیب تھا جنگلوں میں جا کے شراب نوشی کرتا تھا عادت اتنی خراب ہو گئی تھی اس کی کہ وہ حضرت معاویہ کے زمانے میں آیا مکہ میں اور جانتے ہو لوگ ہچ کر رہے تھے اور وہ خیمے میں بیٹا شراب پی رہا تھا رخص و سرود کی محفن سجائے ہوئے تھے لوگوں نے جب آگے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو یہ حرم ہے کم سے کم حرم کا خیال کرو تو کہتا کیا ہے قرآن میں آیا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب پر جاؤ علماء نے کہا کہ بھئی اس آیت کا حکم منصوب ہو چکا ہے اب شراب کو حرام کر دیا گیا لیکن وہ ظالم اپنی حرکت سے بات نہیں آیا یزید وہ تھا کہ جس نے سگی بہنوں کے ساتھ رشتے کروا دیا منیات شریعہ کو جس نے جائز کرا دیا یزید وہ تھا کہ جب مکہ سے مدینہ پہنچا تو وہاں بھی شراب کا جان چل ہاتا امام حسین کو پتا چلا تو آپ تشریف لے گئے تو ظالم نے امام حسین کی طرح بھی شراب کا جام آگے بڑھا دیا جس حسین نے اپنی آنکھوں سے شریعت میں خلاف وردی کرتے ہوئے دیکھا ہو بولو وہ حسین کیسے یزید کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے دیتے میرے عزیز وہ امام علی مقام علی جدہی علیہ السلام ہے جنہوں نے سبق مصطفیٰ سے بچپن میں سیکھا تھا کربلا کی سلزمین پر جواب کو محسور کیا گیا بائیس ہزار کا لشکر جرار بہتر نفوز کے لیے اس سے بڑی بزدلی اور کیا ہو سکتی ہے تیر ہے تبر ہے بھالے ہیں برچیاں ہیں اور یہ صرف 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 دعا کے لیے ہاتھ کی اٹھی ہوئی انگلیاں ہیں عزیز آنِ گرامی حالات ایسے ہوئے کہ اب مارکہ ہونا ہے وہ ہر ہر جنہوں نے حضرت امام حسین کو کربلا تک پہنچایا تھا ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ ان نوازہ رسول پہ یہ ظالم ظلم کریں گے لیکن جانتے ہو ایک صحابی ہے بہت جلیر و قدر ان کا نام ہے سعید ابن وقاس تو حضرت سعید ابن وقاس وہ ہیں کہ جنگ احد میں جو رسول اللہ کے دندانیں مبارک شہید ہوئے تھے اور دشمن کا غلبہ ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گئے تو اہت پہاڑ نے آپ کو دو پہاڑوں نے مل کر کے ان کو چھپا لیا تھا دشمن جو وہاں چڑھنے لگے تھے تو سعید ابن وقاس نے اپنے کمان کو کندے سے اتارا اور میرے مصطفیٰ نے ترکش سے تیر نکالا اور سعید ابن وقاس کو دیا آپ نشانہ لگا لگا کہ دشمنوں پر چلا رہے ہیں اور میرے نبی کیا فرماتے ہیں ارم یا سعید خدا کا عبی امی کہ اے سعید تم پہ میرے ماباق قربان ہو جائیں تیر چلاتے چلے جاؤ تیر چلاتے چلے جاؤ ذرا خیال کرو کہ جس سعید ابن وقاس پہ مصطفیٰ اپنے ماباق کو قربان کر رہے ہیں لیکن انہی کا بیٹا ہے عمر سعید وہ سعید ابن وقاس یہ بھی سن لیجیے آپ نے سنا نا کہ کسرا کے محل محل کی جو دیوارچی حضیر کی پیدائش پہ شک ہو گئی تھی یہ سنا ہے نا یہ اسی علاقے میں عراق میں ایران و عراق وہ علاقہ پہلے ایران کتھا بھی عراق میں ہے مدائن کا علاقہ خسرو پرویس وہاں کا جو راجہ بادشاہ تھا جس نے رسول اللہ کے خط کو پھوڑ دیا تھا ایسا ظالم تھا وہ اس حکومت کو توہبالہ کرنے والی ذات کا نام حضرت سعید ابن وقاس ہے ذرا خیال کیجئے جن کے ساتھ حضرت سلمان فارسی اپنی پیرانہ سالی میں بھی ہے تشریف لے گئے تھے اس جنگ میں آپ نے شرکت کی تھی میرے عزیز وہ سعید ابن وقاس ہیں کہ جب اس علاقے میں اسلام کا پرچم آپ نے لہرا لیا تو حضرت عمر فاروس سے یہ کہا کہ مسلمانوں کی کسرت ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک شہر آباد کیا جائے حضرت عمر نے اجازت دے دی تھی تو حضرت سعید ابن وقاس نہیں کوفہ شہر بسایا تھا میرے عزیز کوفہ شہر بسایا جس کوفہ شہر پر حضرت مولا علی مشکل کشاہ کا عظیم الشان احسان کہ آپ نے مدینہ کو چھوڑ کر اس کوفہ کو دارو خلافہ بنایا ذرا خیال کیجئے آپ اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی بستی کو اور اسے راجدانی بنا دیا جائے اسے حکومت کا مرکز بنا دیا جائے خلافت کا مرکز بنا دیا جائے حضرت مولا علی نے احسان کیا اور میں آپ کو ایک حسان بتا دوں کہ کوفہ میں سیلاب آ گیا اور دریائے دجلہ اور دریائے فراد دونوں شباب پہ آ گیا اور یہ دریائے فراد جو ہے دریائے دجلہ کی شاق ہے نہر فراد جو ہے اور کوفہ میں پانی اتنا بھر گیا کہ مکانات گرنے لگے مال و اسبات تباہ ہونے لگے تو وہ لوگ لوٹ کر آئے کس کے پاس علی سے مدد ماغنے کہیا علی مدد کیا کہا مشکل کشاں ہیں آپ بارگاہ علی میں حاضروں کا مولا گھر گر رہے ہیں مال و اسبات تباہ ہو رہے ہیں آپ دعا کیجئے کہ پانیم کم ہو جائے سیلاب کم ہو جائے تو حضرت علی کررم اللہ و جھول کریم اپنے حجر شریف پہ تشریف لے جاتے ہیں جہاں اہلِ بیتِ اتحار زمین و جائدات کے لالچی نہیں آج باغِ فدق کیلئے جھگڑے کر رہے ہو حضرت علی مشکل کشاں کررم اللہ و جھول کریم اس دولت کے تمنائی نہیں تھے انہیں کیا دولت ملی تھی وہ سنو تبرکات دولت میں ملے تھے امامہِ رسول ملا تھا تو رسولِ پاک کے امامے کو سربے بانا حضرتِ جعفرِ تیار کا پڑکا اور نیزہ ملا تھا آپ نے کمر میں ہلائے ہمائل کیا ذل فقارِ عابدار ملی تھی اسے آپ نے اپنے کمر سے ہمائل کیا اصحائے مصطفیٰ ملا تھا اسے اپنے ہاتھوں میں لیا حسن و حسین کو لیا حسن و حسین کو لیا باہر نکلے تو اللہ کے رسول نے ایک گھوڑا بھی حضرتِ علی کو تحفے میں دیا تھا جسے زلجنا کہتے ہیں اس گھوڑے پہ آپ سوار ہوئے اور پھر آپ دریائے دجلہ کی طرف بڑھے جب پل کے پاس پہنچے تو پل پر کھڑے ہو کر کے آپ نے سب کی توجہ کا مرکز پانی کو کیا حسن و حسین کو رخ پانی کی طرف گھوڑے کا رخ پانی کی طرف علی کا رخ پانی کی طرف اسہ کا رخ پانی کی طرف اور پھر زیرِ لبکچ رب کی بارگاہ میں التجا کی اور پھر حکمِ علی دیکھو کہ آپ نے اسی اسہِ مبارک سے اشارہ کیا اشارہ کرنا تھا کہ ایک ہاتھ پانی نیچے چلا جائے فرمایا اے کوفیوں کیا کافی ہے کہ اے کوفیوں کیا کافی ہے انہوں نے کہا نہیں حسن تھوڑا اور کم کر دیئے آپ نے پھر اسی طرح کیا پھر اشارہ کیا ایک ہاتھ پانی اور نیچے چلا جائے کہا کافی ہے کہا نہیں تھوڑا اور کم کر دیجئے آپ نے پھر ایسے ہی کیا ایک ہاتھ پانی پھر نیچے چلا جائے میں یہاں ایک بات بتا دوں جو نبی سے نسبت رکھ لیتا ہے اس کے مرتبے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر دریائے نیل خوشک ہو جائے تو عمر فاروق دریائے نیل کو روان دما کر دیتے ہیں اور اگر دریائے دجلہ سیلاب پہ آ جائے تو حضرت مولا علی اس کے جوش کو کم کر دیتے ہیں تاریخ میں ایسا ہوا تھا لیکن اس کے بعد نہ جانے کتنی مرتبہ سیلاب آیا مگر جس جہا حضرت علی نے اس دریائے کو روکا تھا آج تک وہ دریائے اس سے اوپر جانا سکا نارے حیدری یا حسین یا حسین حضور روح جلالیہ یاد حسینس کان فرین فیضہ نے حضور مغدوم اشرف لیکن آپ جانتے ہو کہ وہاں جو لشکر آیت اس ان میں اکثر کوفی تھے ان میں اکثر جن پہ احسان آتے عظیم تھے وہی تھے دنیا تلبی ایسی ہوتی ہے کہ انسان احسان فراموش ہو جاتا ہے بائیس ہزار کا لشکر جرار جمع ہے امرساد جو ساد ابن وقاس کا بیٹا ہے جس کو رے کی حکومت کی لالش دی گئی اب رے اس وقت آپ نہیں سمجھو گے ایران میں جو اس وقت جہاں راجدانی ہے جسے تہران کہتے ہیں اس زمانے میں اسی کو رے کہتے تھے ٹھیک ہے تو وہاں پڑی بہت سرسبز علاقہ تھا لالش دی گئی عزیزان احسان 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 ایک دن تو وہ تیار ہو گیا جب امام حسین نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں جنگ کرنے نہیں آیا مجھے کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے تم اگر نہیں چاہتے ہو تو مجھے مدینہ جانے دو اور اگر مدینہ بھی نہیں جانے دینا چاہتے ہو تو مجھے ڈائریکٹ ریزی کے پاس پہنچا دو میں اپنے معاملے کو طے کر لوں گا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو مجھے اسلامی سرحت پر چھوڑ دو میں گمنام زندگی جی لوں گا بھولیے ایسا اخلاق کوئی پیش کرے گا اس نے خبر بھیجی عبید اللہ بزیاد کو وہ بھی تھوڑا پولائٹ ہوا لیکن ایک شخص ہے جس کا نام شمر لعین ہے نام سنا ہے آپ لوگوں نے یہ احسا تھا کہ جو جنگ سفین میں حضرت مولا علی کے رائٹ ہنگ تھا حضرت مولا علی کے ساتھ جنگ سفین میں رائٹ ہنگ تھا لیکن دیکھو مخالفت ایسی کہ اس نے مزاج بدل دیا کہا اگر آپ یزید کے پاس جانے دیں گے تو آپ کی حیثیت کیا رہے گی مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پہ تیر نکال کر چلے پہ چھا کر کے خیمہ حسینی کی طرف تھکا اور آواز لگائی کہ اے لوگوں سن لو سن لو گواہ رہنا خیمہ حسینی کی طرف سب سے پہلا تیر چلانے والا کوئی اور نہیں عمر ساتھ ہے ذرا خیال کرو جس کے باپ پر مصطفیٰ نے اپنی ماں باپ کو قربان کیا آج اسی کا بیٹا اتنا ناخلف ہے کہ اس حسین کی طرف پیر پھیک رہا ہے کہ جس کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو اس سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا اور جو مجھ سے دشمنی کرے گا اللہ اس کے لیے رضبناک ہوگا برادرات ملت اسلامیہ غرض کے وہی پہ حضرت حرد تھے حضرت حرد ہوں یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور انہوں نے پھر ان ظالموں سے یہ کہا کہ ظالموں کس کی طرف یہ تیر چلا رہے ہیں تمہیں معلوم ہے جس حلقوں کی طرف تو تیر چلانا چاہتے وہ بوسا گاہی پہ امبر ہیں اے ظالموں باز آجاؤ لوگ چلو حسین ان کے نواسے ہیں کہ جنہوں نے سید شہدہ امیر حمزہ کے کلیجے کو چبانے والی ہندہ کو اپنے دامن میں جگہ دے دی لوٹ چلو معافی کے طلبگار بن جاؤ حسین ماف کر دیں گے لیکن کوئی سننے والا نہیں تو حضرت حرد نے اپنے گھوڑے کو اس یقین پر لگائی کہ میں مصطفیٰ کے نواسے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اگر وہ ٹھوکر بھی لگا دیں گے تو میرے لیے زمانہ ہے غرد کے حضرت حر بارگاہ حسینی میں حاضر ہوئے اور قدموں پہ گر کر معافی کے طلبدار ہوئے لوگ کہتے ہیں حسین محتاج تھے ارے اے ظالموں سنو حسین مختار کے بیٹے مختار ہیں کہ قدموں سے اچھایا اور فرمایا کہ انتہ حرن فرن دنیا والآخرہ کہ تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد برادرانی ملت اسلامیہ غرد کے میدان کارزار میں جانے کی اجازت حضرت حر نے دی حضرت حر نے اپنی وفا داری کا ثبوت کربلا کے زمین پہ دیا اور حالت یہ تھی کہ جو مقابلے پہ آتا اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے یہاں تک کہ ظالموں نے تیروں کی باری شروع کر دی اور پھر حضرت حر کا عالم یہ تھا کہ وہ کبھی میمنہ پہ جاتے کبھی میسرہ پہ کبھی قلب میں جس طرح چلے جاتے کشتوں کے پشتے لگا جاتے لیکن آخر اجل لبیق کہا گھوڑے کی زین سے زمین پر گرتے ہیں آواز لگاتے ہیں یا امام آہو ادریکنی حضرت امام علی بقام علی جب دی علی السلام حضرت امام حضرت حر کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور انہیں اپنی گود میں دیتے ہیں تسلیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حر حر تم نے وفاداری کا ثموت پیش کر دیا ارے جاؤ جاؤ تمہارا استعبال تم میرے نانا جناب محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں میرے بابا علی المرتضاء کر رہے ہیں فاطمہ زہرہ بھی تمہارے حق میں دعا کر رہی ہیں برادرہ اسلام یہ تسلیت دے ہی رہے تھے کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں روح خفص انسوری سے پرواز کر جاتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَعْيُونَ میں بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا محبان اہلِ بیت کا ایک ایک تسلسل تھا جو ایک اے بعد دیگرے امام حسین سے کربلا کے سرمین پر رن میں جانے کی اجازت طلب کرتے رہے اور جامِ شہادت نوش کرتے رہے یہاں تک کہ تمام محبان اہلِ بیت شہید ہو چکے تو اب اس وقت آپ کے بھتیجے حضرتِ قاسم ربی اللہ تعالیٰ حضرتِ قاسم بارگاہ حسینی میں حاضر ہوئے اور دیکھئے اچھا جان آپ مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجئے تو امامِ حسین کی آنکھوں میں آسو آگیا اور فرماتے بیٹے تمہیں کیسے رن میں جانے کی اجازت تو جو جاتا ہے لوٹ کے نہیں آتا ہے اے میرے بیٹے تجھے دیکھ کے تو میرے بھائی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے تجھے کیسے جانے تو رن میں جب اسرار بے حد کیا اور امامِ حسین راضی نہ ہوئے تو روایتوں میں یہ ہے کہ حضرتِ امامِ قاسم نے ایک چٹھی نکالی اس چٹھی کو امامِ حسین کی طرف پیش کر دیا وہ خط امامِ حسین نے بوقتِ شہادت تحریر کر کے اپنے بیٹے امامِ حسین کو دے دیا تھا کہ جب میرا بھائی بہت مشکل میں آئے گا تو اس تعویز کو کھول کر اس میں جو رکع ہے وہ حسین کو دے دینا حسین کو دے دینا عزیزانِ گرامی جب امامِ عالی مقام کے سامنے وہ رکعہ پیش کیا گیا اپنے بھائی حسین کی تحریر کو جو پڑا تو آنکھوں میں عشق آ گیا اور فرماتے ہیں بیٹے امامِ کیسے تجھے رن میں جانے کی اجازت نہ دوں میرے بھائی نے تجھے میدانِ کارزار میں جانے کی اجازت دے دی ہے غرض کے حضرتِ قاسم کو سوار کرتے ہیں گھوڑے پر رخصت کرتے ہیں حضرتِ قاسم بھی قدم بوس ہو کر گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور میدانِ کارزار میں تشریف لاکر بلی خود با مرحمت حرماتے ہیں کہ اے لوگو لوٹ آو لوٹ آو میں اپنے چجا سے تمہاری معافی کرا دوں گا تمہاری خطاوں کی معافی میں کراؤں گا لوٹ آو یہ بھول مت کرو تمہیں معلوم نہیں ہیں کہ یہ نواسہِ رسول ہیں جن سے رسولِ پاک نے بے حد محبت کی ہے اے ظالموں تم ان پر ظلم کرنا چاہتے ہو لوٹ آو معافی میں کرا دوں گا غرض کے اطمام میں حجت ہو گئی لیکن کوئی سننے والا نہیں جس وقت آپ میدانِ کارزار میں پہنچے تو ایسا لگا جیسے زمین پر چاند اتر آیا سب مبہوت ہو چکے تھے یہ بائیس ہزار کل رشکرِ جرال مبہوت ہو چکا تھا تلوارے جو سوتے ہوئی تھی تلوارے جھک گئی تھی شمرِ لئیل نے جو یہ منظر دیکھا عمر الساتھ نے جو یہ منظر دیکھا تو خوبزدہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فوج ان کی طرف رخ کر لے تو اس وقت ایک شامی پہلوان تھا جس کا نام تھا ارزق اس ارزق سے شمر نے کہا کہ تمہاری تو بڑی شورت ہے عرب و عجب میں تمہاری بڑی شورت ہے اور تاجب ہے کہ تم کھڑے ہو انہوں جوان للکار رہا ہے ارے جاؤ اس کا مقابلہ کرو تو وہ بھی اکڑ کر بولتا ہے کہ اس بچے کے سامنے میں کیا جاؤں ارے میرا بیٹا بھی جائے گا اس کا سر لے گیا گا اپنے چھوڑے بیٹے کو بھی جائے گا چھوڑا بیٹا غراتا ہوا میدانے کارزار میں اترا اور امام امام قاسم کے سامنے جو پہنچا تو حضرت قاسم پر اس نے تلوار کا وار کیا اپنے ڈھال پر روکا اور پھر بجلی کی تینجی کے ساتھ آپ نے اس پر ایسا وار کیا کہ کھیرے ککڑی کی طرح کٹ کر زمین پر گر گیا آپ نے اس کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا جو تلوار دیکھی اس کے باپ میں اپنے بیٹے کی چمکتی ہوئی تو اسے اور جوش آیا اپنے دوسرے بیٹے کو بھی میدان میں بھیجا وہ بھی آیا مقابلے میں لیکن چشم زدن میں وہ بھی موت کے گھاٹ اتر گیا تیسرا بیٹا آیا وہ بھی فنافسقر ہو گیا چوتھا بیٹا آیا کچھ دیر مقابلہ کیا لیکن وہ بھی حضرت قاسم کے مقابلے میں ٹک نہ سکا وہ بھی موت کے گھاٹ اتر گیا یہاں تک کہ ارزق اپنے چار بیٹوں کی موت کو دیکھ کر غصے میں پاگل بنا ہوا تلوار کو سونتے ہوئے گھوڑے کو ایر لگا کر میدان کارزار میں ادرا اب جو میدان کارزار میں ادرا آ کر خاندان حاشمی کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا اہلِ بیتِ اتخار کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا اور سن لو خاندان حاشمی وہ ہیں اہلِ بیتِ وہ ہوتے ہیں کہ جو گالیاں دینے والوں کو بھی دعا کہتے ہیں عزیز آنِ گرامی حضرتِ امامِ قاسم مسکراتے رہے اب وہ جھجلا جھجلا کر کے خاندانِ اہلِ بیتِ کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا اچانک حضرتِ امامِ قاسم نے فرمایا کہ میں نے تو سنا تھا کہ تیرا شورا شام و عجم میں ہے عرب و عجم میں ہے لیکن مجھے حیرت ہے کہ تجھے تو اپنے کھوڑے کی زین بھی باندھنی نہیں آتی ہے اتنا جو کہا تو اس نے چھپ کر کے اپنی زین کو دیکھا جیسے ہی جھکا حضرتِ قاسم نے صرف کارِ عابدار کا ایسا بوار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہوتے سمین پر گر گیا پھر فنا پھر سخر ہو گیا جب اس منظر کو کوفہ کے لوگوں نے دیکھا عشقیہ نے دیکھا تو چہار جانب سے آواز دی جانے لگی کہ اس کے مقابلے میں مجھاؤ ورنہ موت ہمارا نصیب بنے گی اب انہیں چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش کرو غرض کے اسی پسدلانہ حرکت کو کیا انہوں نے چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور وہ حضرتِ قاسم ہیں کہ ہر تیر کو اپنے تھال پہ لے رہے ہیں اپنے بازو پہ لے رہے ہیں اور جس طرف آپ چلے جاتے ہیں کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں مکھی اور مچھر کی طرح کارتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ پیاس کی شدت ہوئی تو امامِ عالمِ غام علیہ جلدہی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور یہ چہچا جان تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں انہیں عشقیہ کو فنا فیس سخر کر دیتا تو حضرتِ امامِ حسین نے فرمایا کہ بیٹے پانی گا اب پانی کا گلہ مت کرو وہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نانا جنابِ احمدِ مشتبہ ساقیہ حوزِ کوسر تمہارے لیے جام لیے کھڑے ہوئے ہیں حضرتِ مولاِ کائنات بھی اپنی باہیں پھیلائے ہوئے تمہارے منتظر ہیں میرے بھائیہ حضرتِ امامِ حسن بھی تمہیں پکار رہے ہیں میری ماں فاطمہ بھی تمہیں آباز دے رہی ہے اے بیٹے قاسم جانا اور ان کی بارگاہ میں جا کے سلامِ عقیدت کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ اے نانا جان آپ کا نواصہ حسین کربلا کی سرزمین پر اتنی شہادت کے باوجود بھی ثابت قدم رہا ہے مرادرانِ بلکل غرض کے ایکے بعد دیگرے خاندانِ حاشمی کے وہ مہکتے ہوئے پھول امامِ حسین سے اجازت لے لے کر کے کربلا میں گئے اور جامِ شہادت نوش کرتے رہے ہیں عزیزہ نگرامی حضرتِ علی اکبر کی جوانی آپ بھی خاضر ہوئے آپ نے بھی عرض کیا کہ بابا جان کجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دیجئے حضرتِ علی اکبر کو امامِ حسین نے بائی گراہ اجازت دے دی آپ بھی تشریف لے جاتے ہیں کچھ اپنے بھائی جیسا ہی عمل آپ نے بھی کیا نہ جانے کے سورماؤں کے سر قلم کیے یہاں تک کی پیاس کی شدت ہوئی آپ بھی لوٹ کر آتے ہیں امامِ حسین سے ارض کرتے ہیں پیاسا ہوں کچھ پانی مل جائے آپ نے فرمائے بٹے بٹے پانی کا شکرہ مت کرو تسلی کے لیے میری سگوٹھی کو چوسلو آپ نے آگوٹھی کو چوسایا جانتے ہو حضرتِ علی اکبر وہ تھے جو ہم شبیہ پیمبر تھے رسول اللہ کی ہم شکل تھے لیکن اس ظالموں نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ ہم جنہیں قتل کرنے جا رہے ہیں وہ ہم شبیہ پیمبر ہیں برادرانِ ملتِ اسلامیہ غرد کے حضرتِ علی اکبر نے بھی جامع شہادت نوش کر لیا خیمے میں ایک آہو بھوکا تھی غم کے آنسوں آنکھوں میں تھے حضرتِ امامِ حسین کو بلائے گیا جو خیمے میں آپ تشریف لے گئے تو حضرتِ سکینہ حضرتِ علی اکبر کے پانلے کے قریب ہیں اور حضرتِ علی اکبر ہے کہ ان کے ہوتھوں پر پپڑیاں جم چکی ہیں مقدس بیویوں نے کہا کہ یہ ظالم اس بچے کو کیا کریں گے کم سے کم اس بچے کو آپ لے جائیے انہیں دکھائیے کہ اس بچے کو پانی پیش کر دیں حضرتِ امامِ حسین نے فرمایا ظالم بڑے ظلم والے ہیں ان کی آنکھوں میں موتیابند ہو چکا ہے یہ کچھ دیکھنے والے نہیں ہیں لیکن جب مقدس بیویوں نے بہت اسرار کیا تو حضرتِ امامِ حسین اس ننے سے بچے علی اکبر کو لے کر میدان میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں ظالموں تم ہمارے خون کی پیاسے ہونا اس ننے سے بچے نہیں کیا کیا ہے یہ پیاسا ہے اس کے ہونٹ کچھ 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 کھے ہیں جا بلب کچھ پانی سے دے دو لیکن جانتے ہو وہ تو دنیا طلب تھے انہوں نے ایک تیر رائے ساپھے کا جو حلقوں میں ازگر کو چیرتا ہوا بازوِ حسین میں چھپ گیا حضرتِ امامِ حسین کے صبر و استقامت کو دیکھو کہ اپنے ننے پیٹے ازگر کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور پھر اس تیر کو حلقوں سے جو نکالا تو خون کا فوارہ نکل پڑتا ہے آپ اس خون کے فوار خون کو اپنے چلو میں لیتے ہیں آسمان کی طرف پھیک دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میری اس قربانی کو بھی قبول فرمالینا اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا برادرانِ ملک اسی درمیان حضرتِ عباسِ علم بردار یہ بھی پانی لینے کے لیے نہرِ فرات پہ جاتے ہیں اور آپ جانتے ہو جس گھوڑے پہ سوار ہوگے گئے تھے وہ بھی پیاسا تھا لیکن کتنا وفادار تھا گھوڑا جرا خیال کرو مسلمانوں کہ نہرِ فرات میں حضرتِ عباس نے گھوڑے کو لیالا گھوڑے کو تو پانی پینا چاہیے تھا سر کو جھکایا پانی پینے کا ارادہ کیا لیکن پھر اس نے اپنا سر کو اٹھا لیا کہا اہلِ بیت پیاسے رہے اور میں سہراب ہو جاؤں یہ ہو نہیں سکتا ہے ذرا خیال کرو کہ جن کے کھوڑے تمہیں وفادار ذرا خیال کرو کیسے وفادار گھوڑے تھے گھوڑا تھا وہ پانی نہ پیا ابباس علمبردار نے مشک میں پانی بھرا اور خود ایک چلو پانی لے کے پینا چاہا خیال آگیا خیمہ حسینی کا آپ نے بھی پانی کو چھوڑ دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کی حیبت ایسی تھی کیونکہ آپ کی بہادری کے جوہر جنگ سپین میں لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب جنگ سپین میں مولا علی کے ساتھ ساتھ حضرتِ ابباس علمبردار شمشیر زنی کرتے تھے تو بڑے بڑے سرماؤں کا حال یہ تھا کہ وہ خوف زدہ ہو کر بغلے چھاکتے تھے اور جس طرف حضرتِ ابباس جاتے تھے موت کے ہاتھ اتار دیتے تھے تو وہ خوف ان کوفیوں میں بسا ہوا تھا کوئی سامنے مقابلے کے لیے نہیں آیا بس آواز لگاتے جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہوگی یہ پانی خیمہ حسینی کی طرف چلا جائے عزیزوں غرد کے کچھ شکیوں نے پشت سے آ کر آپ کے کندے پر ضرب لگائی آپ کا وہ کندہ کٹ گیا جس پہ مشک لٹکا ہوا تھا آپ نے فوراً اس مشک کو دوسرے کندے پہ لٹکا لیا ظالم نے پھر بار کیا آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا جسم تیروں سے چلنی ہو گیا آپ نے مشک کو دانس سے دبا لیا خیمہ حسینی کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں کہ پھر ایک تیر آیا جس نے مشک کو چیر کر کے حضرتِ عباسِ لمبردار کے سینے تک پہنچ گیا یہاں تک کہ حضرتِ عباسِ لمبردار بھی اس میدانِ کارزار میں زمین پر گرتے ہیں آواز لگاتے ہوئے یا آہو ادرکھنی یا آہو ادرکھنی حضرتِ امامِ عالی مقام والا جدہی علیہ السلام ہیں کہ حضرتِ عباسِ لمبردار کے قریب پہنچتے ہیں جنہیں قمرِ حاشمی کہا جاتا تھا بڑے حسین و جمیل تھے عزیزوں انہیں اپنی گود میں اٹھایا ان کی بھی جان جانے آفری کے سپن ہونے والی تھی آپ نے ان سے بھی کہا کہ کہہ دینا میرے نانا سے کہ کربلا میں حسین اتنی شہادتوں کے باوجود بھی ثابت خدم رہا ہے برادرانِ ملتِ اسلامیہ غرد کے حضرتِ عباسِ لمبردار کی روح بھی قفصِ انسلی سے پرواز کر جاتی ہے اور حضرتِ امامِ حسین فرماتے ہیں الان انکسرہ ظہری کہ اب تو میری کمر ٹوڑ گئی ذرا خیال کرو کہ وہ حسین ہیں کہ جو اتنی شہادتوں کے باوجود بھی ثابت خدم رہے عزیزوں اب تو کوئی نہیں رہا ہے نہ تو یار ہیں نہ انسار ہیں نہ مددگار ہیں کوئی نہیں یہ تنہا حسین ہے لیکن کیسا جوشِ جذبہِ اسلامی ہے کہ حضرتِ امامِ عالی مقام علیہ جدہی علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے آپ نے بھی ایک بلی خدوہ مرحمت فرمایا کہ اتنی شہادتوں کے باوجود بھی میں تمہیں معاف کرنے پر آمار اٹھاتے جب تک کہ وہ اپنے رب کا بیدار نہیں کر لیتے ہیں میرے عزیز اس ماں باپ کے بیٹے حسین ہیں انہیں معلوم ہے کہ میرے بابا کی پشت پر خنجر لگا تھا اتبا اسے نکالنا چاہتے تھے مگر نکال نہیں پا رہے تھے تو حضرتِ علی نے یہ نسخہِ کیمیاں دیا تھا کہ جب میں سجدے میں چلا جاؤں تو میری پشت سے خنجر نکال لینا وجہ کیا ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو روح ہمارے رب سے مل رہی ہوتی ہے جس زمین پہ ہوتا ہے روح رب سے مل رہا ہوتا ہے تو میرے حسین کہ سینے پہ جب شمر جوشن آگے بیٹھا سینہ کھلا ہوا تھا کوڑ کا مرض تھا دیکھا تو فرمایا کہ میرے نانا نے سچ کہا تھا میری موت قریب آ چکی ہے اے ظالموں تم نماز نماز کرتے ہو لیکن تمہیں آج جمعہ کا بھی خیال نہیں ہے اے ظالموں سنو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو بہتر گیار بہتر ہزار زخم بھی دے دوگے مجھے موت نہیں آئے گی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوگے مجھے موت نہیں آئے گی تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو میں تمہیں نسخہِ کیمیاں دیتا ہوں اس گردن پر چھوڑی چلنے والی نہیں ہے اس کی حفاظت تو اس کی حفاظت تو جنابِ محمد الرسول اللہ نے میرے جدے کریم حضرتِ اسماعیل زمیہ اللہ کی حلقوم کی حفاظت فرمائی ہے تو لہٰذا اس گردن پر چھوڑی چلنے والی نہیں ہے اگر چلانا چاہتے ہو تو مجھے سجدے میں جانے دو تاکہ پش پش میری گردن کو کٹو تو حضرتِ حسین نے کہا سجدے میں جانے دو جب تک میں سجدے میں نہیں جاؤں گا مجھے بہت 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 کیا احسان فرمایا آپ نے ظالموں پہ حسین کیا احسان فرمایا کہ بہتر زخم کھا کے بھی حسین نے سجدہ کیا اور ایسا سجدہ کیا کہ جن کے سجدے پہ سارے سجدوں کو نازہے سارے سجدوں کو نازہے اس حسین نے امت کو سبق دے دیا کہ دیکھو جو سابر ہوتا ہے وہ نمازی بھی ہوتا ہے بہتر زخم کھا کے ظاہری میں سابر ہوں بہتر زخم کھا کے باطنی میں سابر ہوں اور میرے سابر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں نمازی بھی ہوں میں ساجد بھی ہوں سب سابر نہیں ہوں ساجد بھی ہوں تو سجدے میں سردے کر کے امام حسین نے زمانے کو بتا دیا کہ نہیں نہیں حال کوئی ہو مگر نماز کو ترک نہیں کرنا ہے نہ مسجد میں نہ پیت الالہ کی دیواروں کے سائے میں نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں تو حسین تھے کہ جنہوں نے کربلا میں اپنی آخری ساسوں میں بھی دینِ حق کو بچا لیا دینِ حق کو بچا لیا اور میں آگے بتاتا چلوں قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَخُونُ لِمَا يُقْتَلُ فِي سَبِينِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلَا خِيَعُونَ وَلَا قِلَّا تَشْرُونَ کہ تم خدا جو خدا کی راہ میں شہید کر دیے جائیں تم ان کو مردہ گمان مت کرو بلکہ وہ زندہ دیکھو نمازی کیسے تھے جنہیں قرآن پڑھ کے بھی قرآن سمجھنا نہیں آیا